وزیر اعظم عمران خان کی اتحادی جماعتوں کی جانب سے ممکنہ طور پر ان کا ساتھ چھوڑنے کی صورت میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا پھر بھی ان کے خلاف دائر کردہ تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی یا پھر انہیں اکثریت کھونے کی بنیاد پر اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا یاد رہے کہ اگر اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ ہوتی ہے تو یہ حصب اختلاف کی ذمہ داری ہے کہ 172 عراقین کی اکثریت ثابت کرے لیکن اگر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا تو پھر قومی اسیمبلی میں اکثریت ثابت کرنے کی ذمہ داری خود ان پر آئد ہو جائے گی ابھی تک وزیر اعظم پر امید ہیں کہ ایمکیو ایم کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی کے پانچ مسلم لیگ قاف کے پانچ اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنز کے تین عراقین قومی اسیمبلی حکومتی تحاد کا حصہ ہی رہیں گے لیکن اگر اپوزیشن کے دعویوں کے مطابق قاف لیگ ایمکیو ایم اور باپ نے امران خان کا ساتھ چھوڑ دیا تو حکومتی ممران کی تعداد 189 سے کب ہو کر 162 رہ جائے گی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وزیر اعظم اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں یوں اپوزیشن اتحاد سے تعلق رکھنے والے ممران قومی اسیمبلی کی تعداد 162 سے بڑھ کر 189 ہو جائے گی اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں امران خان کو آئین کے مطابق اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جا سکتا ہے لہٰذا پھر تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کی بجائے امران خان قومی اسیمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے جو ان کے لیے ناممکن ہوگا لیکن آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایسی صورتحال پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی لیکن اگر کپتان کے اتحادیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر اپوزیشن ممکنہ طور پر ادم اعتماد کی تحریک واپس لے لے گی اور وزیر آزم پر لازم ہو جائے گا کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر کپتان کی تین اتحادی جماعتوں نے واقعی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت گر گئی پھر تو بس یہ وقت کی بات ہوگی کہ اسے اسیمبلی میں ثابت بھی کر دیا جائے لہٰذا امران کے لیے بڑا بہران آنے والا ہے اور شاید اس لیے اپوزیشن جماعتیں بھی حکومتی جماعت کے عراقین توڑنے کی بجائے حکومتی اتحادیوں کو ساتھ ملانے کے لیے کوشہ ہیں تاہم اپوزیشن کے لیے پریشانی کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ وزیر آزم کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں تو ان کا قومی اسمبلی توڑنے کا آئینی اختیار بحال ہو جاتا ہے جس کے نوے دن کے اندر الیکشن کمیشن کو نئے انتخابات کروانا ہوں گے لیکن چونکہ دونوں بڑی اپوزیشن جماعتیں بظاہر نئے انتخابات پر آمادہ لگتی ہیں اس لیے اس صورت میں بھی وہ امران خان سے جان چھڑوانے میں کامیاب ہو جائیں گی خیال رہے کہ پی ٹی آئی کو اتحادیوں سمیت 189 عراقین کی حمایت حاصل ہے ان میں خود تحریک انصاف کے 155 عراقین ایمکی ایم کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی کے پانچ مسلم لیگ قاف کے پانچ اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائن کے تین رکن شامل ہیں دوسری جانب حضب اختلاف کے کل عراقین کی تعداد 162 ہے ان میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے 84 پاکستان پیپلز پارٹی کے 57 متحدہ مجلس عمل کے پندرہ بی این پی کے چار جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کا ایک رکن شامل ہے اس کے علاوہ دو آزاد عراقین بھی اس اتحاد کا حصہ ہیں اگر پارٹی پوزیشن دیکھی جائے تو حضب مخالف کو دس مزید عراقین کی حمایت درکار ہے لیکن اگر 17 سیٹوں والی تین حکومتی اتحادی جماعتیں ایمکی ایم، تاف لیگ اور باب پارٹی اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں تو کپتان کا کھیل ختم ہو جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا